پنجاب میں ورلڈ بینک کے تعاون سے 20 چھوٹے ڈیمز تعمیر کیے جائیں گے ورلڈ بینک کی 54 کروڑ ڈالرز کے بطور سوفٹ لون پیشکش دریائے راوی پر پانچ جہلم پر چھے چناب چار اور ستلچ پر پانچ چھوٹے ڈیمز بنائیں گے منصوبہ بندی بھی شروع کر دی گئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں اسمان علیم سے اسمان علیم اپ ڈیٹ کیجئے گا ہمیں اس پر جی بلکل ورلڈ بینک کے تعاون سے پنجاب بھر میں 20 چھوٹے ڈیمز بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی حوالے سے ورلڈ بینک کی جانب سے یہ پیشکش کی گئی تھی کہ چھوٹے ڈیمز بنانے کے حوالے سے ورلڈ بینک جو ہے وہ سوفٹ لون آفر کر سکتا ہے جو کہ 54 کروڑ ڈالر کا جو سوفٹ لون ہوگا وہ ان ڈیمز کی تعمیر کے لیے ورلڈ بینک سے لیا جائے گا جس پر ورلڈ بینک نے جب پیشکش کی تو اب میکمہ انہار نے بقاعدہ طور پر میکمہ ایرگیشن نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے اور یہ 20 چھوٹے ڈیمز دریائے چناب دریائے راوی دریائے ستلج سمیت دیگر پوائنٹز وہاں پر بنائے جائیں گے ان چھوٹے ڈیمز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو زیر زمین پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے اس کو ریچارج کیا جائے جن علاقوں میں پانی کی سطح بہت زیادہ حد تک گر گیا ہے وہاں پر یہ ڈیمز جو ہیں وہ تعمیر کیے جائیں تاکہ وہاں پر انڈر گاؤنڈ جو وارٹر لیول ہے اس کو ریچارج کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ دریائے زمین جو کہ پانی پہنچنے کے نا پہنچنے کے باعث خوشک ہو چکی ہے وہاں پر بھی ان ڈیمز کے مدد سے پانی جو ہے وہ فرام کیا جائے گا تاکہ وہاں پر جو لوگ قبضہ کر رہے ہیں اس کو بھی روکا جا سکے جبکہ ان ڈیمز کی تعمیر سے ایریگیشن اور جو ایگریکلچر ہے اس میں مزید بہتری جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئے گی تو اسی حوالے سے پنجاب وارٹر پولیسی دوزار اٹھارہ کے تحت بھی چھوٹے ڈیمز بنانے پر جو ہے وہ زور دیا گیا جس کے پیش نظر یہ جو سوف لون ہے اس کو لینے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اسی پر اب بقاعدہ کونسٹ پیپر جو ہے میکمہ ایریگیشن کی جانب سے تیار کر لیا گیا ہے اور ورلڈ بینک کی حتمی منظوری کے بعد یہ سوف لون جو ہے وہ دوزار اکیس ستمبر میں سائن کیا جائے گا ورلڈ بینک کے ساتھ اور بطور ایڈوانس اس کی کنسلٹینسی فیزیبلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزائن ہے اس کی تیاری کے لیے چار ملین ڈالر جو ہیں وہ ورلڈ بینک سے بطور ایڈوانس لیے جائیں گے جس کے بعد اس منصوبے پر بقاعدہ آغاز کیا جائے گا شکریہ آپ کا